موسیقی اب ہم پودے کو بار آوری کی طرف مائل کرنے کے لیے شاخ تراشی کرنے لگے ہیں پس ہم صرف سانوی شاخوں کو پودے پر رکھیں گے تاکہ یہ آنے والے موسم میں زیتون کا پھل اٹھا سکے اور اس کے ساتھ ہم بنیادی شاخوں کا انتخاب کر کے انہیں اوپر کی طرف بڑھنے دیں گے تاکہ سورج کی روشنی سانوی شاخوں کے تمام حصوں پر یقصہ بڑھ سکے لہٰذا ہر دفعہ شاخ تراشی شروع کرنے سے پہلے ہمیں درخت کے چاروں طرف چکر لگا کر اسے اچھی طرح دیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے کون سے چار سے پانچ بنیادی ہیڈ ہوں گے اس طرح ہمارے پاس ایک، دو، تین، چار، پانچ اور چھے ہیڈ ہوں گے ہیڈز کی یہ تعداد اس طرح کے درخت کے لیے تھوڑی زیادہ ہے لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سا ہمارا ہیڈ ہے اور کونسی سیدھی شاخ ہے یہ ایک اور سیدھی شاخ ہے اور اس طرح کی وہاں سے تین شاخیں اور بھی ہیں یہ ایک اور سیدھی شاخ ہے اور اسی طرح کی وہاں یہ تین شاخیں اور بھی ہیں اس طرح ہمارے پاس یہ پانچ بنیادی شاخیں ہوں گی اور باقی سانوی شاخیں ہوں گی اس طرح ہمارے پاس یہ بڑی اور بنیادی شاخ ہے مگر یہ تنے سے بہت دور نکل آئی ہے اور یہاں ہمارے پاس ایک اور شاخ ہے جو کہ ہماری بنیادی شاخ ہو سکتی ہے اور یہاں ہمارے پاس بہت سی سانوی شاخیں موجود ہیں لہٰذا ہم اس سال اس شاخ کو کارڈ دیں گے تاکہ یہ ہماری بنیادی شاخ بن سکے لیکن اگلے سال جب یہ چھوٹی شاخیں بڑی ہو جائیں گی تو ہم اس شاخ کو اس کی بنیاد سے کارڈ دیں گے ہم محض جنگلی شاخوں کو یہاں اور یہاں سے کارڈ دیں گے اور باقی شاخوں کو اس سال پھل لینے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ چھوٹی شاخ جب بڑی ہوگی تو یہ اس جگہ کو ڈھام لے گی تو پھر ہم اس کو بھی تب کارڈ دیں گے پس ہم صرف ہیٹ کے اوپر موجود جنگلی شاخوں کو ہی کارڈ دیں گے لہٰذا ہم اس شاخ کو بڑھنے دیں گے جو پھل اٹھانے کے قابل ہوگی اور صرف ان شاخوں کو کارڈیں گے جو پودے کی چھڑی کے اندر کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور اس کے علاوہ جنگلی شاخوں کو بھی کارڈ دیں گے اس سال کے لیے ہم نے کم و بیش بنیادی شاخوں کا انتخاب کر لیا ہے اگلے سال ہم اس بڑی شاخ کو اس کی بنیاد سے کارڈ دیں گے پھر یہاں سے ایک اور دوسری سانوی شاخ اس جنگلی شاخ کے ساتھ موجود ہوگی یہ اپنی جسامت میں بہت بڑی ہو جائے گی لیکن یہی ہمارا دوسرا ہیڈ ہوگی لہٰذا ہم اس جنگلی شاخ کو اس کی بنیاد سے کارڈ دیتے ہیں اب ہمارے دونوں ہیڈز کے درمیان مناسف فاصلہ موجود ہے اس سانوی شاخ کو ہم پیچھے سے کارڈ دیں گے اور ہمیشہ پہلے نیچے والی شاخ کو کارڈتے ہیں اور اوپر والی شاخ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہی زیتون لگے گا جس وجہ سے یہ نیچے کی طرف بڑھے گی اور یہاں سے کوئی دوسری شاخ باہر کی طرف نکل آئے گی جو کہ اگلے سال پھل اٹھانے کے قابل ہو جائے گی ہمیشہ کچھ عمودی شاخوں کو کارڈ دینا چاہیے جو کہ عموماً جنگلی شاخیں ہی ہوتی ہیں اور باقی شاخوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ سورج کی روشنی شاخ کے اوپر والے حصے پر پڑھنی چاہیے کیونکہ اگلے سال اسی حصے سے ہی نئی شاخ نکلے گی پس یہ ہمارا ہیڈ ہوگا اور ہمیں اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر بہت سی جنگلی شاخیں موجود ہیں اب ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا ہیڈ ہوگا اس لئے یہاں پر موجود کچھ جنگلی شاخوں کو کارڈ دیں اور اس کے ساتھ سانوی شاخوں کے نچلے حصے کی بھی صفائی کرتے ہیں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زیتون صرف ایک سال پرانی شاخ پر ہی لگتا ہے لہٰذا اگر ہم کسی ایسی شاخ کو دیکھیں جس پر پتے موجود نہ ہوں تو اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس شاخ پر پھر لگ چکا ہے لیکن یہاں ہمارے پاس ایک اور شاخ ہے جو پتوں سے بھری ہوئی ہے لہٰذا ہم اس نچلی شاخ کو کارڈ دیں گے اور اس نئی شاخ کو اس سال پھل اٹھانے کے لئے چھوڑ دیں گے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے سانوی شاخوں پر سورج کی روشنی پڑھنے کے لئے انہیں کھلا رکھنا ہے لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ کچھ سانوی شاخیں بہت بڑی اور پودے کی چھتری کے اوپر سایا کیے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو کاٹنا ہوگا پس اب یہ ہمارا ہیڈ ہوگا اور ان شاخوں پر سورج کی روشنی پڑھیں گی بہت ایک ہی دوسری طرف ہمارے پاس دو بنیادی شاخیں موجود ہیں ایک دوسری طرف جبکہ یہ بہت بڑی شاخ ہے یہ اس شاخ پر سایا کر لے گی اب ہمیں ایک ہیڈ سے دوسرے ہیڈ کے درمیان مناسب فاصلے کا انتخاب کرنا ہوگا یہ شاخ چھتری کے اندر کی طرف بڑھ رہی ہے لہٰذا ہم چھتری کے اندر داخل ہو کر اس شاخ کو کار دیں گے باقی دونوں ہیڈز کے درمیان مناسب فاصلہ موجود ہے درخت پر موجود یہ تمام شاخیں پھل اٹھانے کے قابل ہیں لہٰذا صرف جنگلی شاخوں کو مزید تھوڑا بہت کارٹنے کی ضرورت ہے اب ہمیں ان دونوں ہیڈز کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے بس ہم صرف جنگلی شاخوں کو ہی کٹیں گے اس شاخ کو کٹ کر اب ہمارا ہیڈ اچھے سے صاف ہو چکا ہے سورج کی روشنی کا اس حصے پر پڑھنے کے لیے ہم ان جنگلی شاخوں کو بھی کٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اہیڈ کا انتخاب کریں گے نچلے حصے میں سے یہ اور یہ والا اب ہمارے تمام ہیڈز کی انچائی اور ان میں روشنی کا گزر یکسہ ہیں اب یہ درخت بیماریوں اور ہوا میں موجود نمی کی زیادہ مقدار سے محفوظ ہے اور اسی طرح تمام شاخوں پر سورج کی روشنی بھی پڑھ رہی ہے